موسیقی اسلام علیکم مناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغن صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر گلی میں ربی دہلی میں قریب دھان کی لڑائی وزراکہ وفد دہلی روانہ بیس ڈسمبر کو ریاست گیر مرکزی حکومت کے پتلے نظر آتش مسلح جنگ کاتون کسان پریشان عدالتوں کو جدید بنانے پر انصاف کی ہوگی فورن فراہمی انڈین جیڈیشری انفرسٹریکچر کارپوریشن کے قیام کی تجویز چیف جسٹس کا خطاب کامرڈی سڑک حاصل کے ساتھ محلوکین کی شہر میں تجہیز و تکفین پانچ زخمی اسرہ اسپطال منتقل احمد بلالہ کی نگرانی میں انتظامات پیرز عزیز کنسٹریکشنز پیش کرتے ہیں سٹرین فیسلیٹیز آلہ کنسٹریکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹریکشنز ٹولی چوکی حیدربال سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدربال وزیر اعلیٰ کے چند شکر راہو کا موقف بھی موسم کی طرح تبدیل ہوتا ہے کل تک ربی کی دھان کی قریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے جنگ کا اعلان کرنے والے کیسی آر کا موقف تبدیل ہو گیا اب موسم برساک کی دھان قریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکز پر دباؤ ڈالنے کے لیے وزرا کو دہلی روانہ کیا گیا ہے ریاست کے کسان یہ فیصلہ کرنے سے قاسر ہیں کہ کیسی آر ان کے حق میں ہیں یا پھر مرکزی حکومت کے منصوبے کو بروے کار لانے کے لیے کام کر رہے ہیں کل تک وزیر اعلیٰ ربی موسم میں کاشت کی جانے والی دھان کی قریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرہ پارک پر دھرنا اور پارلیمنٹ میں احتجاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکز پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہوئے اس کے بعد نہ تو کسانوں کا متبادل کاشت کے بارے میں تفصیلات فرہم کی اور نہ ہی کوئی ایکشن پلان تیار کیا چند دن خاموش رہنے کے بعد پھر ایک بار مرکزی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے اس بار ربی دھان کی قریدی کے لیے بلکہ موجودہ موسم برسات میں کاشت کی گئی اضافہ دھان کی قریدی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے وزراکی وفد کو دہلی روانہ کیا گیا ہے تاکہ مرکز پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ معاہدے سے زیادہ دھان کی قریدی کو یقینی بنایا جائے ریاست کے کسانوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ کیسی آر دھان کی قریدی کی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں وزراعالہ ایک تیر سے دو نشانے لگا رہے ہیں گلی میں ربی کی لڑائی اور دہلی میں خریف موسم کی لڑائی لڑ رہے ہیں سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ وزراعالہ اس جدوجہد کی آر میں زلے کلیکٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ الٹی میٹم بھی دے دیا ہے کہ ربی موسم کی ایک کلو دھان بھی نہیں خریدیں گے اور نہ کوئی قریدار مراکز قائم کیا جائیں گے بہرحال وزراعالہ مرکزی حکومت کے منصوبے کو عملی جامع پہنانے میں مصروف ہیں بیس ڈسمبر کو ریاست گیر سطح پر مرکزی حکومت کے علامتی پتلے نظر آتش کرتے ہوئے احتجاج کیا جائے گا اور دھان کی قریدی کا مرکز سے مطالبہ کیا جائے گا چیف جسٹس آف انڈیا انوی رمنا نے کہا کہ انڈین جیڈیشری انفرسٹریکچر کارپوریشن کے قیام کے لیے مرکز کو تجویز پیش کی گئی ہے چیف جسٹس نے ورنگل میں کوٹ بلڈنگ کیمپس کے افتتاحی تقریب میں مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر جسٹس انوی رمنا نے کہا کہ عدالتوں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام ریاستوں کے ہائی کورٹ سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں عدالتوں کو جدید بنانے کے لیے جسٹس نوین راو قصوصی توجہ دے رہے ہیں خاص طور پر خستہ حال عدالتوں کی تضین نوکے خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو جدید بنانے سے ہی ہم فوری انصاف فراہم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جلائی میں مرکزی حکومت کو عدالتوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جسٹس رمنا نے ورنگل سے ان کے شخصی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رام اپا کوئنسکو نے تارقی ورثہ تسلیم کیا ہے جو ہمارے لیے فقر کی بات ہے وزیر سنت کے تارق رماراؤ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پر اکم جنوری سے جی ایسٹری میں اضافے کے فیصلے کو واپس لیں اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی وزیر پیوش گوئل کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے درقاس کی ہے کہ ٹیکسٹائل شعبہ خاص طور پر بنکروں کی حالات کافی خستہ ہے گزشتہ دو سال سے کوویٹ کی وجہ سے حالات کافی مختلف ہیں ایسے حالات میں موجودہ پانچ فیصد جی ایسٹی کو بارہ فیصد کرنے سے ٹیکسٹائل سنت پر کافی بوچ پڑے گا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ان کو مراد دیتے ہوئے ان کی مدد کی ضرورت ہے مرکزی حکومت نے جب پانچ فیصد جی ایسٹی لگایا تھا اس وقت بنکروں نے اس کی مخالفت کی تھی انہوں نے درقاس کی ہے کہ جی ایسٹی کے اضافے کے فیصلے کو واپس لیں مرکزی وزیر کشن رڈی نے کہا کہ ریجنل رنگ روٹ ریاست کی تصویر بدل دے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریجنل رنگ روٹ کے ذریعے کئی ازلا کو مربوط کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اجلاس کے بعد مرکزی وزیر نتین گٹکری تلنگانہ کا دورہ کریں گے کشن رڈی نے کہا کہ بہت جل تلنگانہ میں ڈرائی پورٹ بھی قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار بائیس میں بائیس ہزار کروڑ پیسے آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریجنل رنگ روٹ کا خرش مرکزی حکومت برداشت کرے گی کشن رڈی نے کہا کہ کیسی آر مرکزی حکومت کے خلاف جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں دھان کی قریدی معاملے میں پیوش گوئل نے پارلیمنٹ میں واضح بیان دیا ہے ریاستی حکومت نے اب تک دیئے گئے ٹارگٹ کو بھی پورا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کسانوں کو قوفزدہ کرتے ہوئے سیاسی مفاد حاصل کیے جا رہے ہیں کشن رڈی نے کہا کہ تیلنگانہ تشکیل کے وقت جی ایچ ایم سی کا فاضل بجٹ تھا لیکن اب ملازمین کی تنقوائیں دینے کے موقف میں نہیں ہیں موجودہ جی ایچ ایم سی کو ترقی دینے کے بجائے کنٹونمنٹ علاقے کو بھی جی ایچ ایم سی میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وزیراعالہ کی ہدایت پر مختلف محکوموں کے علاٹمنٹ سے متعلق حکم نامہ تین سو سترہ کے رہنمائنہ قطوط کا اتوار کی دن سیکرٹریٹ میں جائزہ لیا گیا بلدی نزو نسق وہ اربن ڈیولپمنٹ پنچائت راج وہ رورل ڈیولپمنٹ انیمل ہزبینڈری دیری وہ فشریز ویمن چائلڈ ڈیسیبلیٹیز ای این سی ایریگیشن اور کمرشل ٹیکس کے اہدداروں نے اچھ اجلاس میں شرکت کی تیلنگانہ انجیوز کے نمائند بھی شریک اجلاس رہے سولہ صدور محکومجات کے ملازمین کی دی گئی ترجیحات کی بنیاد پر دھائی ہزار ملازمین کے الاؤٹمنٹ کیے الوکیشن کمیٹی کے ارکان اور متعلقہ محکومجاتی صدور نے حکم ناموں کے متعلق کاروائی انجام دی چیف سیکرٹری سومش کبار نے الاؤٹمنٹ کی پیشرفت کا جائزہ لیا بورڈ آف انٹرمیڈٹ نے کسی کالج میں تعلیم کے بغیر آئندہ سال مارچ میں منقضہ ہونے والے بورٹ کے سالانہ امتحانات میں شریک ہونے کے خوہش مند امیدواروں سے درقاستیں طلب کی ہیں امیدواروں کو حاضری سے استثناء کے لیے پانچ سو روپے فیز ادا کرنی ہوگی درقاستیں داقل کرنے کی آخری تاریخ پانچ جنوری دوہزار بائیس مقرر کی گئی ہے دیری نافیس دو سو روپے کے ساتھ درقاستیں اٹھارہ جنوری تک داقل کی جا سکتی ہیں سیکیٹری بورٹ آف انٹرمیڈیٹ ایڈکیشن سید عمر جلیل آئی اے ایس کی جانب سے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ قان کی امیدوار کسی کالج میں تعلیم حاصل کیے بغیر اس امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں امتحان میں بیٹھنے کے قواعد بورٹ کے ویب سائٹ پر دستیاب رکھے گئے ہیں بی جی پی کے رکنے اسمبلی ایراج اندری نے کہا ہے کہ یہ تیلنگانہ ہے بنگول نہیں میدکزلے کے دورے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیسی آر وزیراعلا ہوتے ہوئے بھی بی جی پی قائدین کے خلاف پرتشدد کاروائی کے لیے اکسانی کی بات کرتے ہیں لیکن عوام ان باتوں پر عمل کرنے والی نہیں ہیں کیسی آر اس طرح کی نچلی سیاست کرنا چھوڑ دیں ایراج اندری نے کہا کہ کیسی آر کو قوف پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں عوام ان پر حملہ نہ کر دیں اسی لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر کی پارٹی کے قائدین بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ایراج اندری نے سوال کیا کہ ریتو بھندو پر پندرہ ہزار کروڑ پر خرچ کیے جا رہے ہیں دھان کی قریدی کے لیے چار سو کروڑ پر خرچ نہیں ہو رہے ہیں ایراج اندری نے کہا کہ ریاست میں چلائی جانے والی تمام اسکمات مرکزی حکومت کی اجازت لے کر چلائی جا رہی ہیں وائس آر تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر شرمیلہ نے ریتو عویدنا یاترہ کا آغاز کیا اتوار کی دن صبح گیارہ بجے سے یاترہ کا آغاز ہوا یہ یاترہ تیلنگانہ کی آمرانہ حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے کسانوں میں جو تشویش ہے اس کو دور کرتے ہوئے دھان کی قریدی کو یقینی بنانے کا بھروسہ دلایا جائے گا پہلے انہوں نے میدکزلے نرسپور اسیملی حلقے کے مختلف مندلوں کا دورہ کیا دھان کی قریدی نہ کرنے پر خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد قاندان سے ملاقات کی ان کو پرسا دیا اس موقع پر شرمیلہ نے کہا کہ یہ حکومت کسانوں کو دوبارہ مقروض بنانا چاہتی ہے کیسیار حکومت کسانوں کو دھان کی کاش کرنے سے نہیں روک سکتی انہوں نے کہا کہ حکومت کے دھان قریدنے تک جد و جہد جاری رہے گی وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دگر خبروں کی جانب تلگانا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چونتیس کرونا کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں محکوے سہت کی جانب سے جاری کردہ بلٹن کے مطابق اومکرون کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا اب تک صرف اکیس کیسے سدرج ہوئے ہیں ساتھ نمونوں کے ٹیسٹ کی ریپورٹ آنا ابھی باقی ہے اتوار کے دن کووٹ سے متاثر ہونے والے دو سے ایک افراد سہتیاب ہوئے ہیں ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے تین ہزار چھستو تیرانوے ایکٹیف کیسز بتائے گئے ہیں زلیباری سطح پر جی ایچ ایم سی میں بیاسی کیسز درج ہوئے ہیں رنگہ رڈی میں نو سدھی پیٹ میں چھے ہنم کنڈا میں پانچ کیسز درج ہوئے ہیں دیگر ازلا میں پانچ سے کم کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ پندرہ ازلا میں ایک بھی کس درج نہیں ہوا عظیم بلدیہ ایدرباد کورپریشن کے جنرل باڈی جلاس میں عوامی مسائل فنڈز کی عدم اجرائی پر کورپریٹرز نے سوال اٹھائے مجلس کے کورپریٹرز نے سی آر ایم پی کے تحت سڑکوں کی مرمت اور توسی کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا سڑکوں کی توسی کے کام کے دوران اطلاع دیے بغیر قدیم آشرقانے کو منہدم کرنے پر مجلسی عراقین نے شدید احتجاج کیا کیونکہ مجلس کا شروع سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ سڑکوں کی توسی کے دوران مذہبی مقامات کو نقصان نہ پہنچایا جائے منہدم کیے گئے آشرقانے کو فوراں تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا مجلس کے سلیم بیگ نے سی آر ایم پی پروجیکٹ کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت کام کچھ نہیں ہو رہا لیکن رقم برابر جاری کی جا رہی ہے جبکہ دیگر کام کرنے والے کانٹریکٹرز کو بلز کی ادائی ہی نہیں ہو رہی اس معاملے میں مجلس کے رکنی اسمبلی کوسر مہیددین اور امین الحسن جعفری نے زور دے کر کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے مجلس کے کارپوریٹرز سلیم بیگ اور سوہل قادری نے سڑکوں کی توسی کا مسئلہ اٹھایا چھتہ بازار کی سڑک کے توسی کا مسئلہ اٹھایا ان کا کہنا تھا کہ جوبلی ہلس میں سڑک کی توسی کے حصول ارازی کی قیمت کمرشل ریٹ پر دی جا رہی ہے جبکہ پرانے شہر میں کمرشل علاقوں میں حصول ارازی کی قیمت ڈومنسٹرک ریٹ پر دی جا رہی ہے مجلس کے کارپوریٹرز فہد بن عبدات نے کلیننگ مشین کا مسئلہ اٹھایا ہے محصر انداز میں کلیننگ مشینوں کو استعمال ان کا نہیں ہو رہا ہے آبادی میں اضافے کے باوجود مشینوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ دیگر مسائل پر مجلسی ارکان نے سوالات اٹھایا ہے ان کے علاوہ تیاریف سراکی نے بلدیا نے مختلف کاموں کے لیے فنڈز کی ادم اجرائی کی شکایت کی اجلاس میں سوچ بھارت پر بحث کے دوران بی جے پی ارکان نے اس پرگرام کو موڈی کی مرہون مند قرار دیا جس پر تیاریس ارکان نے اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کیا تیاریس ارکان اور بی جے پی ارکان پورڈیم تک پہنچ کر احتجاج کر رہے تھے گورنر کوٹے کے تحت نامزت رکنے کانسل متوسود انچاری نے کانسل رکنیت کا حلف لیا پورٹیم سپیکر بھوپال رڈی نے ان کو حلف دلایا اس موقع پر کابینی وزرا ارکان مقننہ کے علاوہ اسمبلی کے سیکرٹری نرسی ملو چاری بھی موجود تھے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک قاندان کے ساتھ ارکان جو ہفتے کے دن کامرڈی کے قریب سڑک کے ایک حاصل میں ہلاک ہو گئے تھے ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات مجلس اتحاد المسلمین کی نگرانی میں انجام دی گئی صدر مجلس و رکن پارلیمان بیریسٹر اسود الدین آویسی کی ہدایت پر مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے نظام آباد اور بانسوارہ کے مجلس رفقہ کی مدد سے پوس مارٹم کے بعد میتوں کو ہیدرباد لانے اور ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کی نگرانی کی احمد بلالہ نے ان غمزدہ افراد قاندان کو پرسا دیا اور محلوکین کے لیے دعا مغفرت کی احمد بلالہ نے پانچ زقمی بچوں کو نظام آباد سے ہیدرباد منتقل کیا اور انہیں اسرہ اسپتال میں شریک کروایا مجلس کی جانب سے ان تمام زقمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ چادرگھاٹ کے موسیٰ نگر رسول پورا کے ساکن آمیر تاج اپنے پورے قاندان اور اپنے ایک رشتدار کے قاندان کے ساتھ ناندیر سے ہیدرباد واپس ہو رہے تھے کہ کامرڈی کے قریب ان کی کولیس گاڑی ایک حاصل کا شکار ہو گئی حاصل اس قدر بھیانت تھا کہ برسل موقع چھے افراد ہلاک ہو گئے جن میں آمیر تاج اور ان کی اہلیہ کے علاوہ کالا پھتھر بہدر پورا کے محمد حسین وہ ان کی اہلیہ شامل ہے رات دیر گئے ایک شدید زقمی لڑکی بھی جان بھاق ہو گئی تھی پانچ زقمیوں میں تمام بچے ہیں ان دونوں قاندانوں کے تمام محلوکین کی تتوین چادرگھاٹ کے قریب قبرستان میں عمل ملائی گئی احمد بلالہ نے غبزدہ افراد قاندان کو سبر کی تلقین کی اور انہیں تیقن دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مسیوت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کی ممکنہ مدد کا بھی انہوں نے تیقن دیا اس علمناک واقعے میں ہوئی ہلاکتوں سے چادرگھاٹ موسیٰ نگر کے علاقے میں غم کا ماحول دیکھا گیا پڑوسی وہ محلے دار بھی زارو قطار روتے دیکھے گئے کل جو ناخشگوار واقعہ جو یہاں پہ موسیٰ نگر اور رسول پورے کے لوگ جو ناندر درہا میں زیارت کیلئے گئے تھے واپسی میں بانسوارے کے پاس ان کی کولیس ایک ٹھہریوی ٹرک سے ٹکرا کر ایکسیڈیٹ ہوا جس میں گاڑی میں جملہ بارہ لوگ تھے جس میں سے سات لوگ کا موقع واردات پہ انتخال ہو گیا تو تمام لوگ کا آج پوس موٹم کر کر یہاں پر واپس لائے گیا اور جو دوسرے پانچ لوگ جو زخمی حالت میں تھے وہاں سے کل گورنمنٹ ہسپسل سے نظام باد میں بھیج کر وہاں پر علاج کر آئے پانچ لوگوں کا پھر وہ پانچ لوگوں کو آج صبح میں یہاں پر آسرا ہسپٹل میں منتخل کیا گیا جو پورے کے پورے پانچ کے پانچ بچے ہیں کم عمر کے چار بچیاں ہیں ایک بچہ ہے بڑی بچی تیرہ سال کی ہے جس کی گردن میں شدید مار لگنے کی وجہ سے گردن کی ہڈی میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کو آئی سیو میں رکھا گیا بہت سی زیادہ ناخشگوار کیا ہے جو اس جس میں ایک خاندان ایک ماں باوا دو بچے چاروں کے چاروں ایک خاندان کے فوت ہو گئے اس میں اور ایک خاندان سے اماں باوا دونوں فوت ہو گئے چار بچے ان کے ہے تو برحال یہ بہت ہی بڑا حادثہ ہے آہ منجلس کی جانب سے وہاں پر بھی آہ نظام باد میں ڈپٹی میر اور نظام باد کے صدر اور بانسوارے کے صدر سعید خان سب نے مل کر وہاں پر جو بھی جس سے جیتی بھی کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کر کر پوس موٹم کرا کر انہوں کا ٹیمپراری علاج آؤٹ پیشن کے ساب سے کرا کر جو زخمی ہیں انہوں کو یہاں بھیجے یہاں پر اثرہ میں انہوں لوگ زیرے علاج ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ لوگ زلدی سہتیاب ہو جائیں گے برحال یہ چار لوگ یہاں پر ہے اور تین لوگ کو کالا پھتر کے ہے تین لوگ وہاں پر ان کا آبائی مکان ہے تو ان لوگ کو وہاں پر لے گیا گیا یہاں پر انشاءاللہ اب بھی یہ کہ ان کے افراد خاندان کو جو بچے ہیں ان کو اللہ سبر دے بس مجلس کی جانب سے جتا بھی حتی امکان کوشش ہے تمام چیز مجلس ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ تمام چیز کرائیں گے انشاءاللہ رکن اسمبلی بہدر پرا محمد موظم قان نے مجلسی کارپوریٹرز کے ہمراہ بچ کونڈا نظام آباد میں ہلاک ہونے والے افراد کے گھر پہنچ کر تازیت کی حاسم مصطفیٰ نگر اور تگل کونڈا کے رہنے والے تین افراد ہلاک ہوئے تھے تفصیلات کے مطابق رکن پالیمان وہ صدر مجلس بیریسٹر اسود الدین عویسی نے رکن اسمبلی بہدر پرا محمد موظم قان کو ہدایت دی کہ وہ پسماندگان سے صدمے کی اس گھڑی میں ملاقات کر کے ان کی حمد بدھائیں اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز مقدر بابا محمد سلیم محمد قادر محمد مبین اور نمیندے کارپوریٹر عبدالحنان موجود رہے موظم قان نے زخمی افراد کا بہترین علاج کروانے کا تحقن دیا ہے حاصل میں ہلاک ہونے والے افراد کے جنازے میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی جامیت المومینات حیدرباد کی جانب سے دو روزہ کل ہن قواتین کانفرنس آٹھ اور نو جنوری کو عیدگاہ میرالم میں منقض ہوگی جامعے کے ذمہ دار حافظ مولانا مستان علی اور سابر پاشا نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں وقبورٹ تلنگانا اسٹریٹ سے اجازت نامہ حاصل کر لیا گیا ہے مجلس کی جانب سے تمام تر سہولتوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں گیٹ نمبر ایک اور دو خواتین کے داقلے کے لیے مختص کی گئی ہے جبکہ گیٹ نمبر تین صرف مرد حضرات کے داقلے کے لیے ہوگی لال دروازے کے سگنل کے پاس کار میں ائر بلون کی وجہ سے ایک جوڑا ہلاک ہونے سے کرشماتی طور پر بچ گیا تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام کے اوقات میں ایک کار کا ٹائر پمچر ہوا جس کی وجہ سے کار چلانے والا کار پر قابو نہ رکھ سکا کار بے قابو ہو کر روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی کار میں ائر بلون ہونے کی وجہ سے کار میں سوار جوڑا اس حاسے میں محفوظ رہا حاسے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹرائفک جیم رہی لیکن پولیس نے بہت جل ٹرائفک بحال کر دی سینٹ میری میتھرڈیس چرچ چیپل روڈ ایبت کی جانب سے ہیدرباز سٹی پولیس کے اہدداروں کو ان کی غیر معاملی قدمات پر تہنیت پیش کی گئی چرچ کمیٹی نے کرسمس تقاریب کے حصے کے طور پر اس کا احتمام کیا کمیشنر سٹی پولیس انجنی کمار ایڈیشنر ڈی سی پی شی ٹیم سریشا رہ گویندرن شہر کے مختلف اسسٹنٹ کمیشنر پولیس اور منتقی پولیس اسٹیشن سے وابستہ انسپیکٹرز اور دیگر اہدداروں کو تہنیت پیش کی گئی انجنی کمار نے اس موقع پر کرسمس کے کٹا میتھرڈیس چرچ کے بیشپ پاسٹرز اور دیگر اہددار اس موقع پر موجود تھے انجنی کمار نے اپنے قطاب میں کہا کہ کرسمس تہوار کسی مذہب یا ذات کے بغیر تمام کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے اس مسیح کا پیام درگزر کرنا اور معاف کرنا ہے انہوں نے تہواروں کے موقع پر پولیس بندوبس اور ذمہ داری کو بیان کیا کوکا کی ٹٹی حسینی عالم کے ایک مکان سے دستولے کے تلائی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب افیفہ بیگم کے مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی افیفہ بیگم نے اس سلسلے میں حسینی عالم پولیس سٹیشن میں ایک شکایت درش کروائی ہے پولیس نے ایک کیس درش کر کے کلوز ٹیم کے ساتھ مکان پہنچ کر جائزہ لیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے ایسوٹی ملکاجگری نے کیسرا پولیس کے ہمراہ ایک فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے ساتھ افراد کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ایسوٹی ملکاجگری اور کیسرا پولیس نے یادگار پلی کے روستک ووک ریزورٹ پر چھاپا مارا اور منودھر رڈی، ایم ونکٹیش، بی سری نواز، بی رمیش، اے سریش، ٹی نریش اور کے راہل کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے زیادہ از پین سٹھ ہزار روپے کی نغد رقم پانچ موبائل فونز اور تاش کے پتے پیکٹس ضبط کر لیے پولیس نے اس سلسلے میں گیمنگ ایکٹ کے تحت کیس درش کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے آخر میں سرقیوں پر ایک اور نظر 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس، ورندہ ون کالونی، موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ، موین کراؤن، موین ایلگنز، اپرار موین، موین دی روائل بہترین فیسلیٹیز، آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حدثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ، لنگس کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوا، رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے این آئی سی ایو، نرسری اور آئی سی ایو، چوویس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل، مہدی پٹنم، ہیدر آباد گلی میں ربی، دہلی میں قریف دھان کی لڑائی، وزراکہ، وفت دہلی روانہ بیس ڈیسمبر کو ریافت گیر، مرکزی حکومت کے پتلے نظر آتش، مسلح جنکا تون، کسان پریشان عدالتوں کو جدید بنانے پر انصاف کی ہوگی، فورن فراہمی، انڈین جوڈیشری، انفرسٹرکچر، کارپریشن کے قیام کی تجویز، چیف جسٹس کا خطاب کامرڈی سڑکھاستے کے ساتھ محلوکین کی شہر میں تجہیز و تکفین، پانچ زخمی، اسرہ اسپطال منتقل، احمد بلالہ کی نگرانی میں انتظامات اس کے ساتھ قبرنامہ ارتضام کو پہنچا دیجئے، اجازت اللہ حافظ موسیقی